بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and السلام علیکم to all پاکستان السلام علیکم ورلڈ وائڈ 14 دسمبر 2019 کی اس خوشگوار شام پہ اسلام با سٹوڈیو سے برائے راست آپ سب کو بہت وارم ویلکم السلام علیکم اگین ہم لاس وی کی بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ دسمبر شروع ہو گیا ہے اور اسلام آباد میں نارمل سردی نہیں پڑی اور آج اسلام آباد والے آپ کو گواہی دیں گے کہ صبح سے ہلکی پھلکی بارش اور خوشگوار سرد موسم آپ سب کا لائف کوش شہزاد احمد ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہر ہفتے کی شام پانچ بجے سے سات بجے تک پانچ بجے سے مراد امیڈیٹلی آفٹر مغرب نماز ہے یعنی کہ آج بھی ہم بھی پانچ بجے سے پچیس منٹ پہ اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہیپی لائف یعنی انہ جسٹس وی دا انہر سول آج ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے حوالے سے میں اور آپ انہر سول کے ساتھ کس طرح سے انصاف کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی پچھلے دنوں میں گلگت گیا ہوا تھا اور وہاں پہ مجھے آگے پیچھے جو پیریفرل ایریا سے ان میں گھومنے کا موقع ملا اور وہاں پہ مجھے نلتر ویلی میں بھی جانے کا موقع ملا نلتر ویلی میں ایک جگہ سترنگی جھیل اور فیروزہ جھیل پہ جب میں گیا تو وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ انہر سول کے ساتھ جسٹس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ابھی ڈیٹیل میں بات بھی کر رہے ہوں گے ہمیں جوائن کیا ہے زفر اقبال نے ہمیشہ کی طرح زفر اقبال صاحب ہمارے ریگولر فیملی میمبر بھی ہیں بہت شکریہ زفر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا اب ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں محمد ماجد وقاس رانجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سلام علیکم کہہ رہے ہیں ماجد رانجہ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ گریس سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں گریس میں بھی امید ہے کہ موسم ٹھیک ہوگا اور آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بیکاوز وی آل لف یو ماجد زفر اقبال صاحب ہمیں اسلام کہہ رہے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ اور ہم بات کر رہے ہیں آج ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے حوالے سے اپنی انر سول کے ساتھ کیسے انصاف کیا جا سکتا ہے آپ سب لوگ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ ہم ہیومن باڈی جو ہے یعنی جسم کی خوراک کو روزانہ جو ہے اس کا احتمام کرنا پڑتا ہے ایک انسان نے اگر خوشگوار اور ایک ہیلڈی ایک صحیح مند زندگی گزارنی ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ جسم میں فوڈ کا انٹیک جانا ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پینا اس کے جسم کی ضرورت ہے یہ بائی ڈیفالٹ ایڈوانٹیج آپ کی باڈی کو ملتا ہے کہ اس کی اپیرنس اس کا ٹچ اس کی صحت آپ کو اس چیز کی انڈیکیشن دے دیتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا اس کو کھانے یا غزہ کی ضرورت ہے یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو انسان کے جسم کو بائی ڈیفالٹ مل جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ جب سول کی بات کرتے ہیں جب روح کی بات کرتے ہیں تو روح آپ کو نظر نہیں آتی لیکن روح کی غزہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی انسانی جسم کی غزہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جس طرح سے انسان کو جسمانی طور پر صحت میں اندر رہنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ فوڈ انٹیک لینا ہے میری آپ کو یہ گزارش ہے کہ اسی طرح سے اپنی سول اپنی انر سول اپنی روح کی غزہ بھی روزانہ کے بنیاد پر اس کو دینے کا اعتمام کیجئے گگت اور اس کے مضافاتی علاقوں کے اندر اتنی خوبصورت جگہ ہیں اتنی خوبصورت جگہ ہیں جہاں پر ہر جگہ کے اوپر آپ اپنی انر سول کو ریفریشمنٹ اپنی انر سول کو کنیکشن ویڈا نیچر اپنی انر سول کو فول اف انرجی دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن ان سب کاموں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے اور وقت ایک ایسی نعمت ہے ایک ایسی بلیسنگ ہے جو بہت سے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو بہت یونیک اور منفرد ہے آج یونیورسٹی میں جانے والے بچے بچیاں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے آج یونیورسٹی کے علاوہ بڑے بڑے آفیسز میں بڑی بڑی آگنیزیشنز میں کام کرنے والے ملازمین بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وقت کی کمی ہے آج بہت بڑے ٹریڈرز اور بزنس ٹائکونز جہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور آج ایک پانچ سے چھ سال کا پرائیمبری کلاس میں جانے والا بچہ بھی وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یہ سب لوگ یہ تمام ہیومینٹی یہ تمام یونیورسٹی یہ تمام ہیومن بینگز اگر کسی چیز کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں اور وہ ایک واحد چیز اگر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو تو وہ وقت کی کمی ہے یعنی کہ ایوری باڈی آف اس نوز کہ وقت بہت کم ہے یا ہم بہت زیادہ مصروف ہیں ہمیں اپنی بہت سی چیزیں کرنے کے لیے وقت نہیں مل پاتا لیٹس سی آئیے آج پروگرام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا وقت کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وقت کیا ہے وقت ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے وقت میری نظر میں ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری آف کاسٹ دیئے اللہ تعالیٰ نے وقت دیتے ہوئے آپ کو اس کے بدلے میں کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی لیکن اس کے دوسرا ایک انگل یہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہونے کے باوجود آپ وقت کی پوزیشن اور ملکیت اپنے پاس نہیں رکھ سکتے یعنی کہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ دے دیئے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چوبیس میں سے بیس گھنٹے میں بچا کے آئندہ کے لیے ریزرو رکھ لیتا ہوں اور چار گھنٹے میں ابھی استعمال کر لیتا ہوں حالانکہ یہ فری آف کاسٹ ہے تو پھر ظاہر یہ ہوا ثابت یہ ہوا کہ وقت ہے تو فری آف کاسٹ لیکن اس کی کاسٹ اس طرح سے ڈیفائن کی جا سکتی ہے کہ اس کو اس وقت یعنی کہ حال میں پوری طرح سے یوٹیلائز کرنا ضروری ہے ادروائز یہ ضائع ہو جائے گا اور وقت جو ضائع ہو جائے وہ واپس کبھی نہیں آتا اہاں اگر آپ اسی وقت کی صحیح یوٹیلائزیشن کے حوالے سے مختلف کٹیگریز میں دیکھنا چاہیں تو ایک اور یونیک ویزڈم اور ویزیبلیٹی آپ کے سامنے آئے گی فرض کیجئے کہ وقت کو آپ جنڈر کی بیس پر ڈیفائن کرنے کی کوشش کیجئے وقت دیکھیں تو جو عورت ہے اسے بھی چوبیس گھنٹے ملتے ہیں اور جو مرد ہے اس کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں اب اگر جنڈر کے بجائے وقت کو رنگ کی بنیاد پر کیٹیگریز کرنے کی کوشش کیجئے تو ایفریقہ میں بسنے والے کالے رنگ کے لوگ ہوں تو ان کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں اور یورپ میں رہنے والے لوگ جن کی رنگت سفید ہوتی ہے ان کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں اب اگر آپ اسی وقت کو کیٹیگریز کرنا چاہیں لیونگ اور نون لیونگ ٹھنگز کے اوپر تو ایسے لوگ جو لیونگ ٹھنگز ہیں یعنی انسان ہیں درخت ہیں ان کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں جبکہ جو نون لیونگ ٹھنگز ہیں یعنی پتھر ہیں جمعہدات ہیں نبادات ہیں ان کے پاس بھی یہی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ اس وقت کو اگر on the basis of education بائی فرکیٹ کرنے کی کوشش کیجئے تو دیکھئے کہ اس پہ کیا ایمپیکٹ آتا ہے ایک وہ شخص جو پی ایچ ڈی کر چکا ہے یا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس کے پاس بھی یہی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک وہ مزدور جو کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھ سکا اور ہمیشہ سے اس نے سڑک پر وقت گزارا ہے اس کے پاس بھی دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں اسی وقت کو ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں عبادت یا تقویٰ کی بنیاد پر ایک ایسا شخص جو بڑا جو نون مسلم ہے یا کافر ہے اس کے پاس بھی یہی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک ایسا شخص جو بہت متقی اور پرہزگار ہے اس کے پاس بھی یہی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ وقت سب کے پاس برابر ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اسی چوبیس گھنٹے کو صحیح طرح سے یوٹلائز کر کے ایک شخص ترقی کی منازل کو تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا شخص اسی چوبیس گھنٹے کو صحیح طرح سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ لیبر ہی رہتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اچھی طریقے سے انہی چوبیس گھنٹوں کو یوٹلائز کر کے دنیا کا کامیاب ترین پیرنٹ یا ارگنیزیشن کا سی ای او بن جاتا ہے اور ایک شخص اسی وقت کو صحیح طرح سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ایک لور لیول پہ ہی زندگی گزارتا رہتا ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اس کی اصل کیا وجہ ہو سکتا ہے موسیقی 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 کے متی من 3� kicks pests Wizard flight کے بیسر موسیقی 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 چودہ دسمبر دوہزار انیس کی اس سر شام پہ اسلامباز سٹوڈیو سے برائے راست آپ کا لائف کوش شہزاد احمد آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے کی شام پانچ بجے سے سات بجے تک آپ کے اپنے پلیٹ فارم ایف ایم ورڈ پاکستان پہ آپ پاکستان کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک میں موجود ہو ہم لوگ آپ سے صرف ایک کلک کے فاصلے پہ موجود ہیں آپ کہیں سے بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں 051 کے کوڈ کے ساتھ ابھی 8461913 ڈائل کیجئے اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیے فیس بک لائف پہ آپ ہمارے پروگرام میں کنیکٹ کرنے کے لیے لائف کالز کے لیے فون نمبر بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آسانی کے لیے دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں 051 کی کوڈ کے ساتھ 8461913 we are just one click away from you ہم بات کر رہے ہیں وقت کی اصل یوٹیلیزیشن پہ ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمایوں صاحب نے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی بلکل فرس کلاس اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جوائن کر رہے ہوں گے اور یہ پروگرام یہ جو پلیٹ فارم ہے میں ہمیشہ ڈے ون سے اس بات کا سٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ پلیٹ فارم صرف ایک مقصد کے ساتھ اسٹیبلش کیا گیا اور وہ مقصد ہے ایک دوسرے کے علم کے ساتھ سے استفادہ کرنا transfer of knowledge to both the parties آپ اس پروگرام میں اگر شامل ہوں گے تو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ ہم لوگ سب فیملی ممبرز ہیں اور جس طرح سے فیملی ممبرز شام میں ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے چائی کی پیالی پہ ایک دوسرے کے ساتھ گفشپ کے موڈ میں باتوں کو exchange کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ اچھے concepts اور یہ knowledge میں اور آپ اس پلیٹ فارم پر ہر ہفتے کی شام پانچ بجے سے سات بجے تک live ایک دوسرے کے ساتھ exchange کر سکتے ہیں اور میں اس بات کا بھی بہت زیادہ strong educate ہوں کہ اس transfer of knowledge سے اگر ہم میں سے کسی بھی شخص کی زندگی میں کسی بھی tendency میں کوئی تبدیل ہی آ سکتی ہے تو اس program کا مقصد حاصل ہو جائے گا السلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھیک سار آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے ہمیں جوئنگ کی ہیں آپ کشمور سے ہمارے ساتھ جوئنگ کی ہیں بہت شکریہ کشمور میں ایک مرتبہ گیا بھی تھا کیا حال ہے آپ کی فیملی کیسی آپ کیسی آپ ہمارے program کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر جی آواز آپ کی آ رہی ہے آپ ریڈیو کی آواز ہلکی کریں گے تو آواز اور بھی زیادہ نمائیں اور کلیر آئے گی میں یہ پوچھ رہوں کہ آپ ہمارے program کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں ایسے ورلڈ کو یعنی پورے شوق سے دیکھتا ہوں اچھے پروگرام آتا ہے میں دیکھتا ہوں سنتا بھی اور سنتا بھی ماشاءاللہ اور ابھی میں ٹاپک نہیں دیکھ گئے جیسے آن کیا تو پیس بک دیکھا ہے آپ سامنے آئے بہت اچھا کیا آپ نے ہمیں اگر شروع میں جوائن نہیں کیا پہلی بات تو یہ خان صاحب کے آج یہاں اسلام آباد میں جو مغرب کی نماز کا وقت ہے وہ پانچ بجے پانچ بج کے دو تین منٹ پہ ہوتا ہے تو آج ہم اپنا program پانچ بجے کے بجائے تھوڑا سا لیٹ شروع کی ہیں نماز کے بعد دوسری بات یہ کہ فیس بک لائیو کے اوپر بیچ میں تھوڑا سا ایک ڈسکنیکٹ آیا تھا تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر یہ سمجھ رہیں کہ آپ نے پروگرام کا کچھ حصہ مس کر دیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں بلکہ صحیح ٹھائیں گے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو وقت ہے اس وقت کا استعمال کیسے کیا جائے وقت ایک ایسی یوٹلیٹی یا نعمت ہے جو کہ بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو وقت ہم آج کل وقت بہت قیمتی اس کو جو آدمی اگر وقت کو وقت سمجھ کر استعمال کر لینا تو میں کہتا ہوں تو بڑی قدیمت ہے اگر وقت کو ایسی ضائع کرے تو بزور ٹائم آگے کچھے گزارنا تو بہت بڑی وہ ہے آپ اپنی زندگی میں سے کوئی ایک مثال دے دیجئے جہاں پر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نوجوان ہیں بچے بچیاں ہیں یونیورسٹی کالیجز کے آپ ان کو وقت کے حوالے سے کوئی نصیحت کرنا چاہیے تو بتائیے اچھا میں ابھی اپنے دوستوں کو اور جو بھی ہزارات سن رہے ہیں فیس بک پر ورکسک یا اینکی فیس بک کے تروں اور لائی ایسی ورلڈ کے تروں تو وقت بہت بڑی قیمتی ہے وقت کا قدر کرنا چاہیے آدمی کو اگر نہیں جانا ہو وہ پانچ منٹ پہلے نکلے اگر پانچ منٹ پہلے نہیں نکلے پانچ منٹ پہلے نہیں نکلے پانچ منٹ پہلے نکلے گا اس کا وقت وہاں سے گزر جائے گا تو وقت گزر جائے گا پھر اس کا آگے کا نقصان ہوگا تو وقت سے پہلے پہنچے تو اس کو آدمی کہتے ہیں یہ اچھا بندہ ہے اب وقت سے پہلے پہنچا ہے اس کی تاریخ ہوگی اگر وہ وقت کی بات پہنچے گا پھر روزانہ اس کا لیٹ ہوگا لوگوں کو کیا سمجھا پتہ نہیں کیوں روز لیٹ کرتا ہے کیا مسئلہ ہے ان کا کہیں بھی جانا ہو جو ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اسکولزوں کالیجوں پانچ منٹ پہلے 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 اس کی تاریخ ہوگی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب آپ وقت سے پہلے پہنچتے ہیں تو ویسے ہی دوسرے لوگوں کی نظر میں آپ کی ایک عزت جائے ہوئے ایک لیول دوسرے لوگوں کی نظبت اوپر ہو جاتا ہے یہ تو ذاتی تجربہ بہت شکریہ آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے کچھ بات کرنا چاہیں گے کشمور میں آج سردی بہت زیادہ اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے اسلام آباد میں سردی کی پہلی لہر آ چکی ہے آج پاکستان سری لنکا کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے اسی وجہ سے لیکن کشمور کی طرح کشمور کی طرح تھنڈی ہوائیں یہاں پر نہیں چال رہی ہیں لیکن اسلام آباد روایتی طور پر جو تھنڈا ہوتا ہے وہ ضرور ہے آج اور میں پچھلے دنوں کشمیر والی سائٹ پر تو کشمیر میں بھی سردی کی جو لہر آ چکی ہے اور جب کبھی آپ کشمور سے اگلی مرتبہ اسلام آباد آئیں گے تو آپ کی خدمت کر کے آپ کو سرویس دے کے ہم خوشی محسوس کریں گے بہت اچھا ہوگا آپ کشمور آئیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آپ اپنے واٹس اپ نمبر ہو تو انڈ بوکس کرتے ہیں بڑی میر بن گی تھی نمبر پر میرا واٹس اپ بھی کھلا ہوئے انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے کشمور آئیں آپ کی خدمت بھی کریں گے تو ہم تو میمانوں کی بہت مری قدر کرتے ہیں جب کوئی میمان دور سے آتا ہے انہوں کی بہت مری قدر کرتے ہیں ماشاءاللہ اس پر دیتے ہیں بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا کچھ دیر کیلئے فیس بک لائب جو ہے وہ ڈس کنیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے کنیکٹ کر کے آپ کو جوائن کرتا ہوں آپ نے ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا بہت شکریہ لائب کال کے دوران مزمل احمد داور صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا سلام برادر کیسے ہو آئے مزمل ڈی آئی خان سے چودری راشد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا کہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہو ملیشیا میں سن رہے ہیں آپ کو اور ڈیلی نادن سانگ لے کر دیں اور ملیشیا سے ہمیں جوائن کیا تھا چودری راشد صاحب نے بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ریگولر فیملی میمبر راجہ ذلکرنین قیانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ویلکم جی آیا نو علیکم السلام اور راجہ ذلکرنین صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا راجہ صاحب کہتے ہیں کہ پیاری سی گوڈ ایوننگ اور آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید فور دس لیولی ایوننگ ہمارے ساتھ ہمارے فیملی میمبر موجود تھی کہہ رہے تھے کہ کشمور میں بہت شدید سردی ہے اور سردی اس وجہ سے بھی ہے کہ ساتھ میں تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں ملک ادنان مرتضی صاحب نے ہمیارا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے ملک ادنان بہت شکریہ فر جوائننگ دے پروگرام اور ہمارے ساتھ میں بھی خوش آمدید اور فیزیکل سٹرنٹھ حمید چنار صاحب سلام کہہ رہے ہیں والیکم السلام اور حمید چنار صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ملیشیا سے ہوں حمید چنار صاحب آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں شامل ہوئے تھے ملیشیا کی باتیں ہوئیں تھیں کولولمپور کی باتیں ہوئیں تھیں اور وہاں پر ملیشیا میں رہنے والے لوگوں کا اپنی ہیلتھ کے بارے میں جو سیریسنس ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی اور اس کے علاوہ امجد اقبال صاحب نے ہمیں جوائنگ کیا ہے سلام کہتے ہیں والیکم السلام امجد اقبال صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی بھی ٹھیک ہوگی ملک ادنان مرتضی صاحب نے سلام بھیجا ہے والیکم السلام اور حمید چنار صاحب کہتے ہیں کہ یار دل دل پاکستان لگاؤ اور یہ دل دل پاکستان ہم سب کے دل کے قریب ہمارا اپنا ملک پاکستان اور حمید صاحب میں کوشش کروں گا اور اگر نہیں ہو پایا تو اگرے پروگرامز میں ضرور چلاوا دیں گے دل دل پاکستان اور حمید چنار صاحب کہتے ہیں ہاں کشمور کی سردی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کشمور میں واقعی بہت زیادہ شدی سردی ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا امجد اقبال صاحب کہتے ہیں اچھا سا گانا سناو ابرارالحق کا امجد اقبال صاحب اسلام آباد کا موسم کشمور کی سردی گانوں کی ڈیمانڈ بلکل برحق ہے رضا آبدی فرول صاحب ماشاءاللہ زوردست کہہ رہے ہیں آبادی فرول صاحب بہت شکریہ فر جوائنگ دے پرگرم اور ہاں اور ہاں اور ہاں اور ہاں اور ہاں پوزیتی پیرنٹی اور جسٹی پیرنٹی اور جسٹی پیرنٹی اور ہمیشہ کی ترہاں ہر ہفتی کی شام پانچ بجے سے سات بجے تک live from اسلامبہ studios only for you and your family members your life course شہزاد امد is with you for all the life tips for you and your family وقت بہت بڑی قیمتی نعمت ہے اس کی قدر کرنی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم نے کچھ پروگرامز پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ٹاسک فنل ہوتا ہے اگر آپ اپنے دن کے روٹین کے کاموں کو تھوڑا سا آرگنائز یا منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر میں ابھی تھوڑی سی روشنی بھی ڈالنے کی کوشش کروں گا آپ دیکھئے گا کہ آپ کے دن کے جو چوبیس گھنٹیں ان کی افیکٹیونس ان کی پروڈکٹیوٹی ان کی ایفیشنسی کیسے بڑھ سکتی ہے اگر آپ اپن زہنی طور پر یا کاغذ پینسل لے کی بھی اس کو لکھنا چاہیں گے تو بہت آسانی سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے کام جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں ان کو کیٹگرائز کیجئے ان کو تھوڑا سا دیکھئے کہ کیا یہ کام کرنا میرے لئے ضروری بھی ہے یا نہیں یعنی کہ اگر میں اپنی مثال لوں تو دن میں کم سے کم تقریباً ڈیرھ سے دو سو مرتبہ میں اپنے موبائل ہینڈ سیٹ کی سکرین کو دیکھتا ہوں اپنے موبائل کی سکرین کو دیکھنے کے لئے دو سے دھائی سو مرتبہ میں اپنے موبائل کی سکرین کو ٹیچ کرتا ہوں موبائل کو اٹھاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کبھی کبار تو واقعی یوٹیلیٹی سے بھرپور میسیجز اور ای میلز اور ووٹس ایپ آئے ہوتے ہیں اور کبھی کبار اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس ڈیجیٹل سکرین کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کم سے کم 200 to 250 ٹائمز اڈے میرا ہو رہا ہوتا ہے میرے سے زیادہ کنیکٹڈ ہوگا تو اٹلیسٹ اس کی کم سے کم جو کنیکٹیوٹی ویڈ دیڈیجیٹل سکرین ہے وہ اس تعداد سے بھی بڑھ جائے گی اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹے کی افیکٹیونس اور یوٹیلیٹی کو اگر آپ واقعی صحیح طریقے سے سمجھ گئیں تو سب سے پہلے کیٹیگرائز یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا سکرین کو دیکھنا دو سے دھائی سو مرتبہ روزانہ ضروری بھی ہے یا نہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی گیپ بڑھا سکتے اگر آپ اس سکرین سے تھوڑی سی دیر دور رہ کر اپنی زندگی کی پروڈکٹیوٹی اور افیشنسی کو کم کیے بغیر اپنا وقت نکال سکتے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی تو سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دن کے دوران جو ڈیجیٹل سکرین ہے اس کے استعمال کے اوپر تھوڑا سا کانشیس ایفٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا شعوری کوشش کرتے ہوئے اس کے استعمال کو وزڈم کی بریکٹ کے اندر لے کر آنے once you are done with it جب آپ یہ کام کر لیں گے تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ضرور ہوں گے جو دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک ہی وقت پہ کر رہے ہیں اگر کسی طرح سے ان تمام کاموں کو آٹومیٹ کر دیا جائے ان تمام کاموں کو آٹومیٹک ڈیجیٹل کانٹنٹ کی مدد سے آٹومیشن پہ لگا دیا جائے تو پھر وہاں سے بھی آپ کی وقت کی جو انرجی ہے وہ تھوڑی سی سیو ہو سکتی ہے فرض کی دیئے کہ ایک کام کرنے کے لیے آپ کو روزانہ کہیں پہ کچھ لکھنا پڑتا ہے یا جانا پڑتا ہے اور اگر روزانہ کی بنیاد پہ کوئی علام لگا دیا جائے یا کسی کو اسائن کر دیا جائے تو ایک ایسا کام جو بہت زیادہ آپریٹیو ہے کسی اور کو اسائن کر کے یا آٹومیٹ کر کے یا علامز لگا کے آپ اس ٹائم میں سے وہ وقت نکالتے ہوئے اپنے لیے انرجی کی سیفٹی کو انشور کر سکتے ہیں جب آپ یہ بھی کر چکے ہیں تو پھر اب آپ کے پاس کچھ کام ایسے بچ جائیں گے جو اور کوئی شخص کر بھی نہیں سکتا آپ کے لیے اور دوسرا یہ کہ ان کاموں کو کرنا آپ کے لیے ضروری بھی ہے جب ایسے کاموں کی سوٹڈ لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر آپ کو یہ چوز کرنا ہے کہ جو کام میں نے آج کرنے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسے کام ہے جن کو اگر میں آج کے بجائے کل کے اوپر ڈال دوں تو میری ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا اگر کوئی ایسے کام ہو تو ان کو آج کرنے سے اجتناب کیجئے جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ کام ایسے بچیں گے جو صرف آپ کر سکتے جن کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے جن کو آپ آٹومیٹ یا علام بیس نہیں کر سکتے جو آپ کے لئے یوزلس نہیں ہیں یوزفل ہیں اب آپ کے پاس سوٹڈ بلکل آپ کے لئے ڈیفائنڈ اور بلکل ارجنٹ آج کے کام بچ گئے اب ان تمام کاموں کو جو لسٹ آپ کے پاس آئی ہے ان کو فوکس کر کے کونسنٹریٹ کر کے آپ ڈیلی بیسس پہ صرف وہ کام کئی ہے جب آپ اس طرح سے ڈیلی بیسس پہ یہ روٹین ایڈاپٹ کرتے ہیں تو میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کے کام کے اندر نکھار ریفائنمنٹ کونسنٹریشن اور فوکس آتا ہے جب آپ کوئی بھی کام فوکس کر کے کونسنٹریٹ کر کے یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کام کے اندر ایکسیلنس بڑھوتی بہتری اور ابو ایوریج یعنی عوصت کارکردگی سے بہتر کارکردگی نمائے ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے جب آپ ایسے کر لیں گے تو پھر آپ کے کام کو اپریشیئٹ کرنا لوگ شروع کر دیں گے آصف خان جدون صاحب کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو فرم ساودی اری بی آر حرم پاک سے ہمیں جوائن کیا آصف خان جدون صاحب جدود صاحب علیکم و السلام اور امید کرتا ہوں کہ اس پاک سا زمین کی بھی جو کب موسم جائے وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا شہری شہری صاحب کہتے ہیں کہ ہائے پاکستان سلام and how are you doing I'm fine والیکم السلام I'm fine and I hope that you and your family are also very good and in the good of your spirits آج کوئی ٹیکنیکل تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا ہمارا فیس بک لائیو جا وہ ایک دو مرتبہ ڈس کنیکٹ ہوا جس کی وجہ سے اگر ہمارے سننے والے لوگوں کو کوئی ایشو فیس کرنا پڑا ہے اس کیلئے میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پروگرم میں فلالیس ہو کے آپ کے پاس آئے ہمیشہ کی طرح اور ابھی تک تو یہ سلسلہ دوبارہ ہماری طرف سے بالکل کنیکٹڈ ہے اور بالکل ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہو تو آپ دوبارہ سے بھی جوئنگ کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک لائیو پہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر انسٹراغرام کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ کا اپنا چینل ایف ای ورڈ پاکستان اور میں آپ کا لائیو کوش شہزاد احمد آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے کی شام پانچ بجے سے سات بجے تک اسلام آباد میں دورانے ڈرائیونگ تمباکو نوشی کرنے سے اجتناب کریں یہ عوامی آگاہی کا پیغام اسلام آباد ٹرافک پولس کی جانت سے پیش کیا گیا ہے جان محمد خصوص آپ کیتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب پروگرام ہے بہت شکریہ جان صاحب اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی فیملی بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی بلکل صحیح ہوں گے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آپ کا لائیو کوچ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا فیملی میمبر آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول کون سے اور آج ہم بات شروع میں کر رہے تھے وقت کی پابندی کے اوپر کہ اگر آپ وقت پہ پہنچنے کے بجائے کسی بھی ایونٹ پہ کسی بھی جگہ پر پانچ منٹ پہلے پہنچ جائیں تو ویسے ہی ایک انسان کی جو عزت ہے اور رتبہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے لوگ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں خصوص آپ کہتے ہیں کہ کبھی کشمور آؤ ہم آپ کے ساتھ خدمات انجام دیں جان صاحب کہتے ہیں کہ کشمور آئیں تو ہم آپ کے ساتھ